بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور تریکی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائنا ہوں وہ ہے لینڈ ریونی ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر 14 اور اس کے اندر ہم یہ سپلیمنٹری پروبینز جو ہیں جو لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے اس لینڈ ریونی ایکٹ کے اندر دی ہیں وہ ان کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کرنا چاہ رہے ہیں وہ جرنل ہے کہ جرنل پروبینز جو اس کے اندر دی گئی ہیں اس کے چپٹر 14 کے اندر وہ کیا کیا ہیں اور اس کی جو ریونی ایکٹ سیکشن ہے 175 سے لے کر 178 تا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ٹیٹ پا جیسٹس کرنے لیے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ اوبرنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر تو اس کی سب سے پہلی جو سیکشن ہے 175 وہ ڈیل کرتی ہے پریونشن آف انکروشمنٹ اپان کامن لیمز اب یہ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف شہروں کے اندر انکروشمنٹ جو ہوتی ہے اس کو منطلقہ لوگ جو ہیں وہ ریموو کر رہے ہوتی ہیں اخبارات کے اندر ٹیلوین کے اندر اکثر اس طرح کی وہ فوٹیج دکھائی جاتی ہیں تو یہ انکروشمنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اب گورمنٹ جو ہے یہ لوگوں کی فلاب بود کے لیے سڑکیں تعمیر کرتی ہے رستے بناتی ہے پلیگراؤنڈز بناتی ہے اور دیگر مفاد عامہ کے جو کام ہوتی ہیں وہ ترتیب و تشکیل دیتی ہے بناتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ جو پروپرٹی ہوتی ہے وہ پبلک پروپرٹی ہوتی ہے اس کو سب استعمال کرتے ہیں اب ان میں سے کوئی ایک بندہ یا ایک سے زیادہ بندے گورمنٹ کی کسی سڑک کے اوپر کسی رستے کے اوپر کسی پلیگراؤنڈز کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر جس کو مفاد عامہ کے لیے چھوڑا گیا ہو اس کے اندر وہ انکروشمنٹ کر رہیتا ہے اب انکروشمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پہتا انکروشمنٹ پرمنٹ انکروشمنٹ ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے وہ ٹیمپریری انکروشمنٹ ہوتی ہے اب یہ ٹیمپریری انکروشمنٹ جو ہوتی ہے یہ اکثر آپ نے بازاروں کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو مختلف شاب کی پر کرتے ہیں اپنا سامان اٹھا کے باہر نکال دیا روڈ کے اوپر رکھ دیا یا مختلف فوٹنول والے جو سڑک کنارے بیٹھی ہوتی ہیں وہ سڑک کور کر لیتے ہیں تو یہ ان کی ٹیمپریری لیکن باز میں یہ اٹھا کے اندر رکھ دیتے ہیں جب دوبارہ ان کا کاروبار شروع ہوتا ہے پھر باہر لگا دیتے ہیں اپنے پرسی میزیں اور سامان بار رکھتے ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہے اور جو مستقل اپنا ہوتی ہے انکروشمنٹ اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ لوگ گھلی کے اندر جو پبلک بھی ہوتی ہے یا سڑک کے اندر وہ کوئی پل تعمیر کر لیتے ہیں یا کوئی پختہ اس کے اندر وہ انکروشمنٹ کر لیتے ہیں جس سے جو آنے والے لوگ ہوتی ہیں ان کو بڑی دکت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے انکروشمنٹ ان کے لیے سختی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے تکلیف کا باعث بنتی ہے تو اس میں اگر کوئی شخص جو اس طرح کی کسی انکروشمنٹ سے متاثر ہو یا اس کو تکلیف ہو یا دکت ہو اگر وہ ریوینی افیسر کو آ کر اپنی اپلیکیشن دیتا ہے کہ جناب یہ جو فلان انکروشمنٹ ہے جو فلان لوگوں نے کی ہوئی ہے اس کو ریموو کیا جائے تو سب سے پہلے ریوینی افیسر یہ ہے کہ وہ دیکھیں گا کہ آیا یہ انکروشمنٹ یہ گزشتہ تین جمعہ بندیاں جو ہیں یا تری پریادیکل ریکارڈ ہوتی ہیں ان کے اندر کہیں لگی ہوئی تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس کی درخواست جس بندے نے دی ہے اس کا موقف سنے گا اور اس کی درخواست اپنے پاس رکھ لے گا اس کے پاس اس کے اوپر امکواری کانڈرٹ کرے گا اور اس کے اوپر کوئی شہادت ہے وہ ریکارڈ کرے گا اگر وہ محسوس کرے کہ قبضہ ہوا ہے تو پھر یا اس کے پاس کوئی ڈگری آتی ہے یہ جو بھی اس کے پاس صورتحال پیش آتی ہے کوئی قانونی اس کے پاس کاغذ آجاتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ جو اپلیکیشن آئی ہے یہ مبنی برحق ہے یہ کریکٹ ہے اس کے اندر سفیشن ریزن ہے تو پھر وہ جو انکروچ پراپرڈی ہوتی ہے اس کو واگزار کرانے کے لیے اس کو فری کروانے کے لیے وہ جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہوتا ہے ان لوگوں کو پھر وہ نکال باہر کرتا ہے ان کو پھر وہ ککاؤٹ کر دیتا ہے اور آئندہ تجاوزات نہ کرنے کے لیے اس کے پاس پھر ریونی آفیسر کے پاس اختیار ہے کہ یہ ایکٹ حازہ کی جو سیکشن ٹوینٹی سیکس ہے اس کے تحت اس طرح کی جو نوٹس ہے اس کو مشتہر کریں کہ فلان سڑک جو ہے یا فلان پلیگرونڈ جو ہے یا فلان جو جگہ ہے وہ عوامی مفادات کے لیے ہے اس کے اندر انکروچمنٹ نہ کی جائے یہ جیسے برساتی نالوں کے اندر لوگ اپنے مکان بنا لیتے ہیں اور جس سے ان کی زندگی کو جان مال کو خطرات ناک ہوتی ہیں تو اس طرح پھر ان کے درمیان اس طرح کی منادی کرائی جاتی ہے کہ جناب آپ یہ انکروچمنٹ نہ کریں تاکہ یہ جو عمدرفت ہے اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ سیکشن ون سیونٹی فائیو کے اندر کہ جب جس بندے کو یہ جو اپنا یہ ون سیونٹی فائیو کے سب کلاس ون کے تحت اگر کسی کو ریونی افیسر نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی بندے کو بداخل کرنے سے پہلے اس کے خلاف کسی عدالت کا حکم کوئی آرڈر یا عدالت کے ڈگری لازم ہونی چاہیے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون سیونٹی فائیو اے اب سیکشن ون سیونٹی فائیو اے کہتی ہے پنالٹی فار انکروچمنٹ اب یہ اس کے اندر انہوں نے مین بات یہی کی ہے کہ جو بندہ تجاوزات ختم نہیں کرتا یا عقومدولی کرتا ہے یا عقومد کے نوٹس کے پر وہ تجاوزات ختم نہیں کرتا تو اس کی اوپر جو ریوینی افسر ہے وہ فرس ٹائم پانچ سو روپیہ جرمانہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ ختم نہیں کرتا تو پر ڈے فیپٹی روپی اس کی اوپر جرمانہ کر سکتا ہے تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ ریوینی افسر جو کسی بندے کو حکم صادر کرتا ہے یا ایک سیٹ آف کلاہ صاحب کی پیپل کو حکم صادر کرتا ہے کہ بھئی آپ تیس دن کے اندر اندر یہ جو آپ نے رقبہ انکروچ کیا ہوا ہے جس سے عوام کی عام درافت کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو آپ ریموو کر دیں اس کو ختم کر دیں ان کو تیس دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اگر وہ تیس دن کے اندر اپنی تجاوزات ختم نہیں کرتا ان کو مسامار یا ڈیمالش نہیں کرتا اور تیس دن گزرنے کے بعد یہ جو اپنا ریونی افسر ہوگا یہ دوبارہ تیس دن کا ایک اور نوٹس ریپیٹلی ایشو کرے گا اور اس کے اندر وہ پھر حکم صادر کرے گا ان تمام لوگوں کو کہ جن کو وہ فردر نوٹس بھی دے گا اور اس ساتھ اشتہار بھی دے گا اور یہ ریپیٹ کرے گا کہ بھائی آپ اپنی جو انکروشمنٹ ہیں جو آپ نے فلاں فلاں سڑک کے اوپر روڈ کے اوپر رستے کے اوپر پلے گراؤن کے اندر کسی قبرستان کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر جس کو لوگ پابل انٹرس کے لیے یوز کرتی ہیں اپنی اس انکروشمنٹ کو ختم کر دو تو اگر وہ مزید اشتہار کے بعد بھی تیس دن گزرنے کے بعد بھی وہ انکروشمنٹ ختم نہیں کرتے تو پھر ریونیو جو اتھارٹی ہوتی ہے ریونیو افسر ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس شخص کی اوپر پانچ سو روپے جرمانہ آئیت کر دے اور اس کو مزید ٹائم دے اور وہ مزید ٹائم لینے کے بعد جرمانہ دینے کے بعد بھی اگر وہ ٹائم گزر جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے اور پھر وہ بندہ انکروشمنٹ ختم نہیں کرتا تو پھر ریونیو افسر کے پاس اختیار ہے کہ جو شخص تجابزات ختم نہیں کرتا انکروشمنٹ ختم نہیں کرتا اور رفیوز کر دیتا ہے تو پھر ریونیو افسر اس شخص پر روزانہ کی بلیات پر پچاس رفی جرمانہ آئیت کر سکتا ہے اور جتنے دن وہ انکروشمنٹ ختم نہیں کرتا پچاس رفی لگتے جائیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 176 سیکشن 176 کہتی ہے کہ پیپر کیپٹ بائی ویلیج افسر ٹو بی ڈیم پبلک ڈاکومنٹ اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ نمبردار کے پاس جو دستاویزات ہوں گے جو کاغذات ہوں گے جو وہ کسی قانون کی تحت سبائی گورنمنٹ کے حکم سے یا کمیشنر یا کولیکٹر کے حکم سے جو وہ اس کے پاس ہوں گے جو وہ خود تیار کرے گا یا وہ جو وہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرتا ہے یا ان کے رسیدیں دیتا ہے یا جو بھی اس طرح کا ریکارڈ ہے جتنا بھی ریکارڈ ہے جو اس کو کسی قانون کے تحت اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ترتیب و تشکیل دیتا ہے اور چاہے وہ سرکاری ہے چاہے وہ غیر سرکاری ہے اس کو سیکشن 176 یہ لینڈ اون ایکٹ کی اس کے تحت اس کے پاس جتنا بھی ریکارڈ ہوگا چاہے وہ کسی گورنمنٹ کے قانون کے تحت اس نے بنایا ہے یا اس کا اپنا کل ترتیب دیا ہوئے اپنی لوکل سطح پر وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ سرکاری ریکارڈ گلائے گا وہ پبلک ڈاکومنٹ کو کہلائے گا اور اس کی اوپر حکومت اور وہ ریکارڈ جو ہوگا حکومت کی ملکیت ہوگا اور وہ سب گر ریکارڈ ہوگا ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے اس کو پرک سکتا ہے اس کی جانت پڑتال کر سکتا ہے اس کو ایکاؤنٹ کر سکتا ہے اگر وہ مصد کا نکول لینا چاہے تو حسب زادتہ درخواست دے کر پیس امہ کروا کے وہ اس کی ٹیسٹڈ کافیس بھی لے سکتا ہے تو دوسری بات انہوں نے کہی یہ کہی ہے کہ نمبر دار کے پاس جو ریکارڈ ہوگا نمبر دار کے پاس یا ویلیج افیسر کے پاس جو ریکارڈ ہوگا وہ ریکارڈ قانونی شہادت انیس سو چوراسی کی تحت اس کو ایویڈنٹری ویلیو یا ڈاکومنٹری وہ جو ایویڈنٹری ویلیو اس کو حاصل ہوگی اور دورانے سماعت مقدمہ اگر حسب زادتہ کوئی بندہ عدالت کے اندر اپلیکیشن پیش کرتا ہے تو پھر یہ نمبر دار جو ہے یہ جو ریکارڈ اس اپلیکیشن کے اندر لکھا گیا ہے وہ پھر عدالت کے اندر پیش کرنے اور اس کے اوپر ایویڈنچ دینے کا پاباند ہوگا اس کے بعد انہوں نے آ جاتی ہے سیکشن 177 177 کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو میپس اینڈ لینڈ ریوینیو اپن تو انسپیکشن اب اس کے اندر یہ سیکشن 177 کے اندر یہ بورڈ آف ریوینیو جو وقتاں پا وقتاں جو قائد وہ جھاری کرتا رہتا ہے ان کو گروہ اکار لاتے ہوئے جن لوگوں کے پاس بھی ریکارڈ ہوگا چاہے وہ بلج افسر کے پاس ہے چاہے وہ پٹواری کے پاس ہے وہ تحصیل دار اسسٹنٹ کولیکٹر یا پھر وہ محافظانے کے اندر ہے یا جو بھی ریکارڈ ہے ریکارڈ آف رائٹ ہے یا ریڈیگل ریکارڈ ہے ریجسٹر موٹیشن ہے یا واجب اللہ ذرہ ارز ہے یا شجرہ اکسوار ہے اور شجرہ اکسوار ہے یا کوئی ایسا دیگر ڈاکومنٹ ہے یا روز نمچہ ہے یا جو بھی ڈاکومنٹ ہے جو بھی اس علاقے کا بندہ ہے جو اس کا ریزیڈنٹ ہے یا جو بھی اس بندے اس ان ڈاکومنٹ کو ملاثہ کرنا چاہتا ہے جو فیلڈ میک کو دیکھنا چاہتا ہے یا دیگر ریکارڈ جو ہے ریکارڈ آف رائٹ ہے یا پری ایڈیگل ریکارڈ ہے اگر اس کو سٹیڈی کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ اوپن ہے سیکشن 177 کے تحت اور وہ فیس دے کر حصف زابطہ درخواست دے کر وہ فیس جمع کروا کے اگر کسی ڈاکومنٹ کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے اگر اس کی نقل لینا چاہے اٹیسٹڈ کاپیز ایف ہی وانٹ ٹو ٹو ٹیک وہ لے سکتا ہے اور یہ سارے کام وہ اپنا ورکنگ ڈیس کے اندر ویڈن آفیشل آور جو ہوتی ہیں یا جو اپنا کام کے اوقات ہوتی ہیں دفتری اوقات ہوتی ہیں ان کے اندر پھر وہ ان کو دے سکتا ہے اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات یہ کی ہے کہ شرطین انہوں نے یہ لگائی ہے کہ جس علاقے کے اندر سروس سینٹر جو ہے جہاں کمپیٹرائز ریکارڈ ہے اس کا اپنا میکمہ مال کا تو اگر کوئی شاہست کسی کو کوئی نقل چاہیے یا کوئی وہ میکمہ مال ہے اس کی انسپیکشن کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو اکاؤنٹ کرنا چاہتا ہے جو بھی کرنا کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ حصف زابطہ فیز جمع کروا کے درخواست دے کر وہ جو افیشل ہوگا سروس سینٹر کا اس شخص کو اپلیکیشن دے گا اور پھر اس سے وہ کمپیٹرائز اٹیسٹر کافیز بھی لے سکتا ہے وہ ریکارڈ کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے یہ اور یہ پابند ہوتی ہیں یہ سیکشن بے اہلی ساب کلاس اے ون کے تحت کہ وہ اس کو پروائیڈ کریں جس علاقے کے اندر یہ اپنا کمپیٹرائز سروس سینٹر ہے وہاں اگر وہ موجود ہے تو اس علاقے میں پھر اس طرح کے درخواست پٹواری کو نہیں دی جا سکتی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون سیونٹی ایٹ سیکشن ون سیونٹی ایٹ کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو ضروری ہے وہ کہا گیا ہے کہ ریسٹیکشن آن ریونیو افیسر بیڈنگز ایڈ آکشن آر انگیجمنٹ انٹریڈ اس کے اندر انہوں نے ویری سیمپل بات کی ہے دو تین باتیں کی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی افسر ریونیو افسر میکمہ مال کا چاہیے وہ بورڈ آف ریونیو ہے کولیکٹر ہے کمیشنر ہے ریونیو افسر ہے سسٹن کولیکٹر ہے پٹواری ہے یا میکمہ مال کا کوئی بھی مطیعت افسر ہے تو وہ شخص ذاتی طور پر نہ تو کسی بولی کے اندر حصہ لے سکتا ہے جو زمین اس نے فروڈ کرنی ہو پروڈیوز فروڈ کرنی ہو یا جو بھی بولی آکشن وہ جو ہے ان کے بحاب کے اوپر یا اس میکمہ کی بحاب کے اوپر ہو رہی ہے اس کے اندر یہ نہ تو حصہ لے سکتے ہیں نہ اس کے اندر بولی لے سکتے ہیں نہ اس کو خرید سکتے ہیں نہ اس کو فروڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے نام سے کوئی بولی کے اندر حصہ لے سکتے ہیں نہ ان کو ایجنٹ لے سکتے ہیں نہ ان کو فیملی میں پر لے سکتا ہے اور نہ ان کا جو کوئی پارٹنر ہے کسی بولی میں حصہ لے سکتے ہیں یہ بولی میں حصہ نہیں لے سکتے اور نہ ہی چیزیں بولی کے اندر وہ دی گئی ہیں ان کو وہ خرید سکتے ہیں جس زلے کے اندر ان کی تائناتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اور جس زلے کے اندر وہ تائنات ہیں اس کے اندر پھر وہ کسی تجارت کے اندر بھی ملاوث نہیں ہو سکتے وہ کوئی خرید افروت نہیں اپنا تو کوئی تجارت نہیں کر سکتے کوئی دکان نہیں بنا سکتے کوئی فیکٹری نہیں بنا سکتے جہاں وہ رہتے ہیں اس اندر اور اس میں انہیں نے دوسری بات یہ کیے کہ مگر کوئی شخص جو کسی کمپنی میں اگر کھاتا شریک بننا چاہتا ہے جو کسی حکومتی قانون کے تحت اگر وہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے کسی رائیل وقت یا کسی دیگر رائیل وقت قانون کے تحت فر دی ٹائم بیگ ان فورس اینی لا اس کے تحت وہ اگر وہ ریجسٹرڈ ہے تو اس کی سب کلاس بان کے تحت اگر کوئی بندہ اس کے اندر شیئرولر بننا چاہے تو اس کو یہ سب کلاس نہیں روکے گی اور البتہ یہ جتنے بھی مکمائمال کے لوگ ہیں ایک تو یہ تجارت نہیں کر سکتے کاروبار نہیں کر سکتے اور دوسرا اگر کوئی بولی جو ہے اگر وہ اس کی وہ جو ہے وہ کوئی چیز فروخت ہو رہی ہے تو اس کے اندر نہ یہ خود حصہ لے سکتے ہیں نہ ان کا کوئی مختیار حصہ لے سکتے ہیں نہ ان کو اینجنڈ لے سکتے ہیں نہ کوئی ان کا فیملی ممبر یا دیگر کو قریب کلوز ریلٹیو بولی کے اندر حصہ لے سکتے ہیں ان کے اوپر اس سیکشن 178 کے تحت پبندی آیت کر دی گئی ہے تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگیا ہے تو آپ دوستوں تجھ اس کو شیئر کریں اگر آپ کا ایک کوئی کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں مجھے نئی آنے ویڈیو کہانے تک آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ اللہ کیسے نلیشی کولا